ہیلو گائز میں توفیق خان آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اس سمیں یوٹیوب کی طرف سے ہم لوگوں کو ایک میل آرہا ہے یہ دیکھئے اور اس میل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ٹیکس انفارمیشن ہے وہ ایکسپائر ہونے والی ہے تو آپ کو وہ فلپ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ جو ٹیکس فارم ہے وہ دس دسمبر تک دس دسمبر دوہزار چوبیس تک آپ کو فلپ کر لی رہا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا ایڈسنس ایکاؤنٹ کھولیں گے مطلب جو ایڈسنس جس میں جو آپ نے یوٹیوب میں لنک کیا ہے وہ ایڈسنس تو دیکھئے میں یہاں سے ایڈسنس اپنے اوپن کر رہا ہوں ڈسک ٹاپ میٹ پر رکھیے گا آپ اسے تھری ڈاٹ پر کلک کر کے اپنا سائن ان کر لیجئے اب چونکہ میرے پاس دو تین ایڈسنس ہے میں جس پہ کام کرنا ہے میں وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ میرا عدب کیمیشٹری کلاسس کا ایڈسنس سیلیکٹ ہے تو اب تھری ڈاٹ جو اوپر سائٹ میں دیکھ رہا ہیں آپ لیفٹ ہینڈ سائٹ اس پہ کلک کر کے آپ پیمنٹ والے سیکشن پر جائیں گے پیمنٹ والے سیکشن پر ٹھیک ہے یہ پیمنٹ انفو پر آئیں گے پیمنٹ انفو پر آئیں گے تو آپ کو ایک نئے پیج کھولے گا اس نئے پیج پر آپ کو لاسٹ میں مینج سیٹنگ ملے گا آپسن اس مینج سیٹنگ کو کلک کیجئے نئے پیج کھولے گا اب نیچے آپ آئیں گے تو یونائیٹ یونائیٹڈ اسٹیٹ ٹیکس انفو میں کلک کرنا ہے پھر نیچے مینج انفو میں آپ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یہ ٹیکس فارم کھولے گا یہ پہلے سے آپ کا ایک فارم فیلپ تھا آپ کو اسٹارٹ نیو فارم پر کلک کرنا ہے جو سائیڈ میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر تھا یہ اسٹارٹ نیو فارم اسٹارٹ فارم اس کے بعد پھر آپ کا جو ای میل ہے اس کا آپ پاس ورڈ درج کریے پاس ورڈ ڈالیں گے آپ یہاں پر اس کا اور پھر پاس ورڈ ڈالنے کے بعد آپ اسے لاغ ان کر دیجئے گا تو اسے ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا اس ایڈسنس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے پوری طریقے سے اس میں انڈیویجوال میں آپ کو کلک کرنا ہے دیکھئے پہلے سیکشن میں انڈیویجوال پر کلک کیجئے پھر اس پر نو پر کلک کیجئے پھر نیکسٹ پر آئیے پھر پہلے یہ اپسن پر ڈبلو ایٹ بی ای این اس پر کلک کریے ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹارٹ ڈبلو ایٹ بی این فارم کریں گے اب ایک فارم اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس یہ دیکھئے اب اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اب آپ کو کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے میں انڈیا سے ہوں میں انڈیا کو سیلیکٹ کروں گا آپ جس کنٹری سے ہوں وہ کنٹری سیلیکٹ کر لی جگہ پھر فورین ٹین آپ کو ڈالنا ہے فورین ٹین میں آپ جنرل ہی آپ اپنا پین کارڈ ڈال دی جگہ پین کارڈ نمبر ڈال دی جگہ تو میں یہاں پر ایسا ہی کوئی ڈال دیا ہوں آپ بھی اپنا پین یہاں پر ڈال دی جگہ نیکسٹ کریں گے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ باکس پر آپ کلک کریں انڈیا سیلیکٹ رکھیں گے اس کے بعد پھر آپ کا ایڈرس آٹومیٹکلی اس میں آپ اسے فیڈ کر دی جگہ اس باکس میں میلنگ ایڈرس میں کلک کر کے نیکسٹ پر کلک کریں اب ایک نیا پیج اوپن ہوگا یہ اوپن ہوگا اب آپ اس میں یس میں کلک کریں گے ٹیکس ٹریٹی پر یس میں کلک کریں گے یس پھر اس کے بعد یہ باکس پر کلک کرنے کے بعد انڈیا سیلیکٹ کریں پھر اس کے بعد یہ ادر کوپی رائٹ روائلٹی والے باکس پر کلک کریں پھر یہ باکس پر بارہ پھر پندرہ پرسنٹ پھر یہ والا باکس پر کلک کریں گے ایج اٹیکس ریسیڈنٹ والا پھر اگلا باکس کلک کریں گے آرٹیکل سیون اور جیرو پرسنٹ سیلیکٹ کریں گے پھر اس باکس میں کلک کریں موسن پکچر میں کلک کریں اب آرٹیکل بارہ کو سیلیکٹ کریں گے اور پندرہ پرسنٹ والا اپسن پھر یہ باکس پر کلک کر کے نیکسٹ کر دیجئے ایک نیا فارم اوپن ہوگا یہ پھر سے پھر اس میں اب آپ کو نو پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے نو پر آپ کلک کریں گے یہ سیلیک سیلیک سیلیکم کریں نیچے آئی ایسیپٹ والے پھر کلک کرنے کے بعد نیچے آئی ایسیپٹ والے پھر کلک کر کچھ نہیں کرنا اس کے علاوہ آگے جانے دیجئے پھر اس کے بعد کنفرم کر دیجئے باکس پر کلک کر کے نیکسٹ کر دیجئے پھر اس کے بعد انڈر پینالٹیز پر کلک کرنے کے بعد پھر سیدھے کہیں پر کلک نہیں کریں گے یہ又 deb SAN یار اونر میں کلک کرنے کے بعد سبمیٹ کر دیجئے اور فائنلی آپ کا یہ جو ٹیکس فارم بھرنا ہے یو ایس کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے ای میل پر میسج بھی آ جائے گا کہ ہاں آپ کا جو ٹیکس انفو ہے وہ اپروف ہو گیا تو پھر سارا ڈیٹیل اس پرکار آپ کو دکھائی بھی دے گا ٹھیک ہے امید آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئے ہوگی دھنیواد